بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ محبت دنال زوک و شوق دنال آقا نامدار حبیب پرورجگار کلنبیاند سردار احمد تاجدار احمد مختار حضرت محمد مطبع صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوت دنگر حدیع درود اسلام پیش کرو اور ارز کرو السلام علیہ وسلم السلام علیہ وسلم حبیب اللہ السلام علیہ وسلم نکراللہ السلام علیہ وسلم نور اللہ منظر توجہ میرے لفظیں دے اٹھے ہونی چاہیے اگر توجہ لفظیں دے کرو گے تو انماز آئے گا انشاءاللہ ایک رنٹینہ میں کہہ رہے ہوں کیونکہ تسی مضمون میں دیتا ہے مولا علی پاک بیشان سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ السلام توجہ رکھڑی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے ماشاءاللہ منظر پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے کلم چکیا اور توڑ کے رکھ شڑیا فرمادہ نے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سبحان اللہ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علیہ سبحان اللہ آج ہاتھ اللہ نرائے ہیدری یاد منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جزب کے چہرے سے ہے آیاں گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے احبابی زیبکار عزیز طلبہ میں پجابی زبان دا اشارہ لہنا ہے چونکہ گلنہ تو اڈینہ کو خاص خاص کرنی ہے نہیں تو خاصان دی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی خاصان دی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی مٹھی کیر پکا محمد کچھیں آگے درنی کہ ہنجی دا کامنا ہو جاوے گلنہ میں خاص کرنا تو اسی ایک مضاق بنائی رکھے بیٹا نہیں توجہ طلب باتاں اور انشاءاللہ 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 میں کوشش کرنگا کہ آخر دیوتے کوئی سبق عموز ایک واقعہ بڑی خدمت پیش کیتا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اشارہ فرمایا انہ اللہزین آمنو انہ بے شک اللہزینہ او لوگ آمنو جڑے ایمان لے آئے صدحان دی جڑے ایمان لے آئے و آملو اور عمل کیتے اللہ فرماؤں دے ان قریب اسیوں نے خوش خبری دیاں گے اور علماء کرام نے مفسرین کرام نے لکھیا اے آیت مبارکہ حضرت مولا علی شہر خدا تاجدار حلعتا سلام اللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی شان اکدس دی اندر اے آیت مبارکہ نازل ہوئیے حضرات زیبکار اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں اللہ تبارک وطالعہ کسے اسی دنال پیار کر دینے کسے دنال محبت کرنی شروع کر دینے اللہ فرماؤں دینے جناب جبراہیل علیہ السلام اے جبریل اور رب جلیل حکم ہوئے اللہ فرماؤں دینے جبریل جو اور آسمانے دنیا دے ہوتے منادی کر دیو اعلان کر دیو کہ اللہ فلان بندنال پیار کردہ ہے پیاد دنیا آرے ہو تو سی بھی احمد اللہ علیہ نہیں بیکھیا بیکھیا پیار کرنی کہ نہیں باوہ فریز شکر احمد اللہ علیہ کیسے نے ٹکیا پیار کرنی یا کے نہیں خادیا مویعز لا اسے طرح اے بزرگان دین اسانی تکیا مولا علی پاک اوہ پیاد دروار ہے حضرت مولا علی شیرِ خدا تاجدارِ حالاتا آپ اوہ ہستی نے کہ جنادِ مطلق پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے اپنے کتاب چلکھیا کہ علی پاک دے دروازے تے جان تو علاوہ دنیا جس کوئی ولی نہیں بان سکتے با ولی اوہ ہی بنے گا جنہیں اوتِ مولا علی مور لا دے اندازہ فرماؤ کہ مولا اکائنات حضرتِ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آبدہ کیا شان ہے کہ آپنو فضیلت اصلے علامہ اکبار رحمت اللہ علی کلم چکیا فرماؤ دینے کسے رامو یسر نشدی سعادت با کعبہ ولادت و مسجد شادت اے اور کسے بندے دے بندے چکم آیا ہی نہیں بھئی اوہ پیدا کعبی چوئے ہوئے تے شہید مسجد چوئے ہوئے فقط مولا علی پاک نوے اعزاز ہے کہ آپ پیدا کتی ہوئے نہیں کعبیج علی نالبو کسے رکھے آئے میں ہی تو نکمیہ اتھے تیرا حاج ہوئے جسے علی جمعہ بغیر اوہ بے علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلح نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم کسی علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں یہ مولا علی پاک نو شرف واصل ہے کہ آپ پیدا کتے ہوئے نہیں گولو نا کسے پیدا ہوئے نہیں خانہ کا پر دیندر تے شہید کتے ہوئے نہیں مسجد دیندر ہور کسے نوئے شہادت آسل نہیں ہے اور مولا کائنات جو دو پیدا ہوئے نہیں تے کتابہ دیندر ہوندہ ہے کہ آپ دی والدہ محترمہ کائنات جو دو فاطمہ ہوئے ہیں تے عظمتات شانہ والی ہو جائے ہیں ایک جناب فاطمہ بنت اصل مولا علی پاک دی والدہ محترمہ ایک جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار کے چاہیے ہیں یا رسول اللہ پتر ہوئے آکھانی پہ کھول دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیاؤ حضور علیہ السلام نے اپنے اتام بار کا دھوتے علی پاک نے چکے تھے علی نے آکھ کھولی جتو آکھ کھولی تی ہے مولا علی جوان ہوئے سرکار نے پوچھے علی یاد ہے تو پیدا ہوئے ایسا آکھانی سی کھول دا وجہ کی سی علی پاک نے ارزکی تی محبوبہ میں اللہ تبارک و تعالی دنال عید کر کے ایسی یا اللہ جو میں دنیا تے پیجنے ہی تے میں آکھ کھولنا تے تیرے محبوب دا چیرہ بکھا علی پاک دینہ شان ہے تو حضرات آؤ ذرا بکھنے ہاں کہ علی پاک دی سخاوت دا کی آلہ حضرت مولا کائنات شیرِ خدا تاجدارِ حالتالی اور مرطدار رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام آب دی سخاوت دا کی آلہ میں مدینہ پاک دی پاک بستی ہے اور ایک نبینہ سہل کھلوتا ہے لوکا نو کہندہ ہے لوکو جے سویلے مولا علی پاک دا ہے اس نو کام تو گزرو ہوئے علی دا کافلہ جدو لنگے میں نو دسیا جے میں آج علی کو لو پننا ہے مگنا ہے آج علی کو لو پننا ہے مولا کانات دا جدو کافلہ قریب آیا آب دا جناب کافلہ جدو قریب آیا او نبینہ سہل نو لوکا نکیا اے بابا جی اے مولا علی دا کافلہ پیا جاندہ ہے اگر تو منگنا ہے نا تو پھیننا ہے نا تھی اگی ہو جا او بابا جدو جناب علی مولا مشکل کو شاہ شیر خدا آپ دی بارگاہ دے اندر پہنچیا تے آپ نو ڈاکے کے اندہ ہے اے علی میں پکھا ماں میں نو کانا دے دے مولا علی پاک نے اپنے غلام کمبر نو فرمایا اے کمبر اے پکھائے نو کانا دے کمبر ارض کردنے سونیا کھانا میرے کل موجود نہیں ہے بلکہ تو شادان دے اندرے کھانے والے ڈبے دے اندرے مولا علی پاک نے فرمایا پھر بخنا کر پورا ڈبا دے دے مولا علی پاک نے پورا ڈبا دے دے کمبر اے کتی سونیا ڈبا میرے کل موجود نہیں ہے آپ نے فرمایا ڈبا کی تے وے انہی اے کتی سونیا اٹھ دے کچاوے تے اٹھ دی کان دے اٹھ دے اے اے آپ نے فرمایا پھر بخنا کر پورا کچاوے دے دے مولا علی پاک نے فرمایا کمبر اے کتی سونیا اے اٹھ جناب اللہ اٹھا دی کتار دی اندر ہے آپ نے فرمایا پھر باکھنا کر پوری کتار دے حضرت مولا کائنا دی سخاوت دالا میں کہ منگی روٹی دیتی پوری کتار آو درہ شجاعت دے اتنظر مارنی ہے کہ مولا علی پاک دی شجاعت دی نہیں کتابت دے اندرہ مولا روم رحمت اللہ علیہ نے مصروی شیف چھے نقل فرمایا کہ حضرت علی پاک آپ دی شجاعت دی نہیں ایک عرب دا بہت بڑا پہلوان اور اس ارادہ دنال مدینہ پاک دی بس سی داخل ہویا کہ میں آج علی دنال کشتی کرنی ہے کی کرنا ہے علی دنال کشتی کرنی ہے حضرت مولا کائنات آپ مدینہ پاک تباریک باگ سی او دے اندر آپ چیل قدمی فرما رہے سن ٹیل رہے سن جو دو او داخل ہویا اچانک حضرت مولا علی پاک دی نظر پہی تی علی پاک نو پچھن لگا مدینہ دے اندر علی کی تھی رہی گیا مولا روم کے اندر آپ نویں پچھن لگتیا جو دو علی پاک نو پوچھ دیا نا آپ نے فرمایا بھئی تو انو کی آکھنے او کہندہ دی میں علی دنال کشتی کرنی ہے آپ فرمایا بھئی تبینی کرنی نا کشتی کرلا جی تب میں نو ڈالیا تے میں سن دی علی نو ڈالیا حضرت مولا ہے کائنات شیر خدا تاہیداری حالت آدھی بات سن کہندہ ہے بزار آبدہ قادم مبارک درمیان نہ سی آپ لو کہندہ ہے کہ تسری میرے سامنے کڑھی چیز ہو آپ نے فرمایا علی تو علی سے لڑ سکے یہ تیری اکل کا سب پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا شہر ہے حضرت مولا ہے کائنات مولا علی پاک آپ نے فرمایا علی یہ تیری اکل کا سب پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شہر ہے حضرت مولا ہے کائنات آپ نے اس طرح آپ دیکھ قریب آیا آپ نے ہتھا میں چاہت پہنے تے چک کے زمین دیو تے ماریا تے پکار کے کہندہ ہے او جڑا اپنے اپنے بڑا بہادور تے بڑا جناب والا اپنے اپنے بڑا سمجھا سی پہلوانا او کہندہ ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تُو ہی ہے درے قرار سمجھا دل کہندہ ہے بھے تُو ہی علی ہے مولا علی پاک دی شجاعت دا عالم ہے بھے کہ آپ دے مقابلے جو کوئی بندہ نہیں ہے پھر اندازہ فر آپ دی عبادت دا کی عالم ہے اللہ اکبر ہے حضرت مولا ہے کائنات آپ نے پچھا گیا ہر رئی تُو ربا کا یا علی اے علی کا دے رب بیکھی فرمایا سوال کنوالیا علی پہلا سائدہ کر دا ہے دوجہ او دو کر دا ہے کہ جب وہ اپنے رب دا دیدار کر لیں گا سبحان اللہ ارے عبادت بھی تھی ہو انہی چاہیدئے اور پھر بیکھو نا مولا علی پاک بھی ایک نماز رہ گی اسی تک دے پڑھی نہیں علی دے نعرے بڑے لوگ نہیں ہے پڑھی اوکھی گالہ آگی نا میرا پھتر ہے کہ علی دے نعرے تے ہو علاوے نا کہ علی والا کام کرے اپڑا امام جلا دے اسی ہوتی رحمت اللہ خصائص مبارکہ دے پہ لکھا ہے آپ فرماؤں دے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام خیبر تو واپس تشیف لے کے جارے سے جنگ خیبر تو بعد اب آکے ہے اور جدو مقام شہبات ہوتے پہنچے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں نے ثقاوت ہو گئی ہے میں تھک گیا علی پاک عرض کی تھی محبوب پیارے میرے دوزانوں میرے گوڑے آزمیں آرام فرما لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گوڑی سر علی دا آشک تڑپ کے کہندہ ہے انہی پہ لگ دا سی جی میں ریل اس قرآن رکھا ہے جی میں ریل دے اندر ہے قرآن رکھا ہے مولا مشکل گشاہ آپ بالکل آرام فرما سرکار آرام فرما آپ خاموش حضور علیہ السلام دا دیدار کر رہنے دل برک کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے رندوں کے لیے میخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے محبوب علیہ السلام دے چیرہ انوردی زیارت پہ کر دینے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما نے اثر دا سورج مغرب تے چلا دیا علی پاک نے اے نہیں کیا محبوبہ اٹھنا میں نو نماز پڑھن دے علی پاک نہیں سن جان دے کہ نماز رابدی ہے لیکن علی پاک اے وی جان دے سن نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں ارے نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں آج یار دا مکھ وے کھنو لبی ہے نا کہ آج ویکھی جانا ہے کمڑی والے نو نماز جان دی ہے تے جاوے کی محبوبہ نمازہ تیرے تو قربان اے سارا کچھ تیرے تو قربان ہے محبوب علیہ السلام دے پیارے غلام علی پاک حشیتِ الہی دینا رب دے خوف دینا آپ یہ اکھا مبارکہ بھی چو ہنجو آگئے اور محبوب علیہ السلام دے چہرے اقدس تیو تے ڈگے چہرے تے میرے آسو ڈگ دینے کسے دی ٹیشو پیپر تے آسو ڈگ دینے کسے دی زمین تے ڈگ دینے کسے دے کپڑے تے گر دینے علی دے ہنجوانا مولو پہ گیا ودوہا دے چہرے دیو تے محبوب علیہ السلام دے چہرے تے علی دے آسو ڈگے نا اللہ اکبر سرکار بیدار ہوئے امام جلاز و سیوٹی فرماؤں دے علی پاک سرکار نے فرمایا علی روندائے پیا یا رسول اللہ اثر دی نماز قضاء ہوگی حضور فرمایا ادا پڑے گا کہ قضاء پڑے گا ادا پڑے گا کہ ارض کیتی ہے مولا علی پاک سرنب ارض کیتی ہے بھی پیارے چھے کار قضاء کی کیونی اپنے بچیاں چھے اپنے کار پھر قضاء دن دا اے تے تیری فرما برداری تے تیرے رابطی تابے داری یہ چوئی اللہ دے معبولے سامنے گورے گورے آ چک دیتے اللہ دی بار گئے چرکی تھی اللہمہ انہو کانا فی تاعتکا و تاعت رسول کا فردود علی شمس یا اللہ علی تیری فرما برداری ہے چاہسی تیری تابے داری ہے چاہسی تیرے رسول دی تابے داری ہے چاہسی کیوں اللہ دا قرآن فرماؤنڈے ہیں ومیتی رسولہ فقد آتا اللہ جنہیں میرے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں میری اطاعت کی تھی فرمایا واتی اللہ واتی رسولہ جنہیں میں اللہ دی اطاعت کی تھی اور میرے رسول دی اطاعت کی تھی دراصل رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے اللہ دی اطاعت رسول دی اطاعت ہے اللہ دی حبیب علیہ السلام نے ارز کی تھی مولا علی تیری فرما برداری ہے چاہسی تیری تابے داری ہے چاہسی اور تیرے حبیب دی فرما برداری جیسے فارقود علیہ شمس مولا علی واسطے سورج نو واپس کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام دی انگلی مبارکہ اٹھی سورج واپس آ گیا توجہ میرے یار جس محبوب دی انگلی چھیڑی طاقت ہوئے اور پورے پنجے دا کمال کی ہوئے گا تیرے پنجے چھیڑی طاقت ہوئے اور بازو دا کمال کی ہوئے گا جیرے بازو چھیڑی پاور ہوئے او دے تاندہ کمال کی ہوئے گا اور جیرے تانوے چھیڑی طاقت ہوئے او دے پانجے تاندہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور علیہ السلام دے صدقہ مولا علی نے پھر ادا نماز پڑھی اور تسیہ اندازہ فرماؤ حضرت مولا علی پاک دا سبق کی آب دا سبق کی سبق آب دائے کہ نماز آب دی کوئی قضا کیوں جی ہونے اسی علی دا نعرہ ہو دویں لونا جو دا پانجے پوریاں پڑھنی ہیں کیوں جی ایسے طرح کے نہیں ایسے طرح چاہیے دیں آب دی ایک بھی قضا نہیں ہوئی اور آب دے عمل مبارک آب دے عمل مبارکہ تو ثابت ہے کہ آپ نے قد نماز چھڑی نہیں حتیٰ کہ آب دی اولاد پاک جندر حضرت مولا حسین پاک دا خوبصورت واقعہ توڑے سامنے میں کہ آپ نے بھی نماز چھوڑی نہیں اس قرآن نے دی نماز قد قضا ہوئی نہیں ہونے اسی علی دا نعرہ ہو دو ہی انشاءاللہ پورا لاؤنا ہے کہ جو دو اسی پانج نمازہ پڑھیں جو جی پڑھو گے نا سارے آپ کڑھا کرو کڑھا کڑھا پڑھے گا ماشاءاللہ کہیں دے آتھالی بھی تھلے سوچنڈہ آنے پہ پڑھا گے کہ نہیں ہاں جی اور پھر علی پاک رو جیڑا مند ہے نا میری کالو توجہ کرو بیٹا علی پاک رو جیڑا مند ہے نا وہ انشاءاللہ مند بھی کرے گا وہ اپنے پیپر بھی کیار کرے گا اچھے دے گا اور علی پاک رو جیڑا مند والے نا یہ بھی کال ذہنچ رکھو وہ اپنے سکول دی بھی حفاظت آپ کرے گا کیوں لی کرنی ہے کہ نہیں یہ کنیاں توڑ کے لائے جانی ہے نہیں کرنی ہے کہ نہیں ماشاءاللہ باہر بھی ہڑھا ہے ہاتھ نہ کڑے کرے جی اللہ خیر کرے کیونکہ اپنی فیر اٹھینے ہونی ہے مسلمانہ ارکوری قبر بیکھ لیتا ہے کہ یا اللہ ان کو جنہی کرنا تے باہر نکلے دے فیر ہوئی کام شروع کرنا ہے نا انشاءاللہ ہسی اپنی سکول دی بھی خود کرنی ہے یہ دے اندر کوئی بھی قسم دی ایسی بات نہیں کرنی کہ جنہی نقصان پچوندی ہوئے اور انشاءاللہ ہسی منت بھی کرنی ہے اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دنال تو آڈی اور میری حاضری قبول فرمائے آخر دامن آمین اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم